شکریہ ہمارے سرینام کے تمام جنتہ اور ہمارے جو پردیس کے لوگ ہیں میرا پیار آپ تک پہنچے اس وقت جو لوگ شراب پی کر کے گالی چلاتے ہیں شراب پی کر کے لسا میں یہ گالی کو چلایا ہے سپاہی کے پاس اس وقت بلاس این آدم آنالیس ٹیسٹن نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ بلاس ٹیسٹن نہیں ہے جس بلاس سے یہ ٹیسٹن ٹیسٹ کیا جاتا ہے نہ ہے فور رات میں اس لیے سرکار سپاہی کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ دارو پیش ہے کی دارو نہ پیش ہے تو پرلو پخین بلاس ٹیسٹن مکان میں لگا آگ دو دو مکان میں آگ لگا بھائیہ دو دو مکان میں پیش پاندن ایک ہے لوگری سترات میں لوگری سترات میں آگ لگا ہے جل کر کے راک ہو گیا اور ایک دوسرا مکان ہے بوم آویخ بوم آویخ کے بات سنیو بوم آویخ میں ایک مکان میں آگ لگا ہے ایک آدمی جو وہاں سے پاس ہو رہا تھا ڈام پر دیکھا کہ دھوانی کرتے ہیں گاڑی روک کر کے دوڑتے دوڑتے گیا کماری پر ٹھوکنے لگا دروازہ کھولو دروازہ کھولو گھر میں آگ لگا کوئی نہیں کچھ بولتا ہے دوڑ کر کے ایک دوسرا جگہ پر کھٹ کھٹ آتا ہے وہاں پر لوگ نے دروازہ کو کھول رکھا کوشش کی سب لوگ آگ بچانے کے لیے اور پتا چلا کہ ایک سلوک مشین وہ اس میں آگ لگ گیا تھا سلوک مشین جہاں خوکس پیلن خوکس پیلن جوہ جہاں لوگ کھٹے ہیں ایک سلوک مشین سے دھوہ نکل رہا ہے لوگ نے کوشش کر کے مسین کو بٹایا یعنی آگ کو بجھایا اور اب سپاہی اس کو جو سکھ کرے گا کیا کئی سے وہاں لگ گیا یعنی دکان میں اور اوپر سے سلوک مشین میں دیکھیں بھائیو اتنی سالوں کے بعد نیچنال فر فور بگریف لانٹی بوٹ یہ جو ٹپا نہ ہونی کے جنتہ ہے انہوں کے لیے بوٹ رکھنا چاہ رہا ہے یہ بات ہم لوگ کو نیکولاس پریسیدی نے سمجھایا ہے اس وقت دو جہاں دو بوٹ خریدا گیا ہے یہ سیس اوخشت سے یہ دونوں بوٹ چلے گا تپن ہونی خمیت کے لیے ابھی جب وہاں پارٹکلیر کے بوٹ چلتا ہے پارٹکلیر اور وہ لوگ پارٹکلیر کو جب لے جاتا ہے جو جگہ پر لوگ جانا چاہتے ہیں تو پچاس ایورو ان لوگ کو بھڑنا پڑتا ہے فیٹ ایورو اس لیے اب بدریف جو ہے نیچنال فر فورس بدریف وہ دو لانٹی بوٹ خرید کر کے دیا ہے ان جنتاؤں کے لیے بھائیہ جی آج شروع ہو گیا ہے پھر سے آخ دیس ایمر پروسس ناؤنیٹر میلیٹر آج ریپلک سے شروعات کیا ہے آخ دیس ایمر پروسس کے لیے پیارے پیارے لوگ یہ آج دیس ایمر پروسس کے لیے پروگرام شروعات ہوا ہے کوٹ اور اوڈیٹر میلیٹر آج ریپلک کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے آنے والے کوٹ میں آنے والے کوٹ جب ہوگا سیٹنگ تو وہاں پر ڈپلک ہو جائے یعنی یہ ریپلک آج ہوا ہے تو وہاں پر ڈپلک کی جائے گی پھر ساعت اس کے بعد ریپلک انکونفرینسی بغیر بغیر آئی سے ہوتا ہے کوٹ میں تو پھر ساعت فانس بپال ہوگا لیکن آج دیس ایمر پروسس آج جاری رکھا گیا ہے آج آج روی الگن آج 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 موسیقی اپنا بیچار سامنے رکھا ہے پیارے پیارے لوگ جنتا جہاں چک سنیسا جا رہا ہے نا ایک موٹرگاری شکربار کو چھے بجے یہ توم ستشون جو مارتن لیٹر کی ویخ میں ہے یہ جا کر کے ماری سے دھکا پہلے اس کا دیوار ٹوٹا ہے دیوار ٹوٹ جانے سے شپ میں جتنی سمان تھا سب بھر بھرا کر کے نیچے گل پڑا وہ بھی لقصانی ہوا ہے اس وقت وہ سوچ رہے پچاس ہجار سخادر مکان کے لیے اور ان بودل ان دا شپ اس کا بھی کوئی یعنی نقصانی یہ کاغش پر نہیں رکھ سکا ہے لوگ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے سکر راک کو سنیل ہیچ سے آبت ہے اس سمیل سوی سٹیشن میں ایک بش کھڑا ہے تیو بھروا رہا ہے فرائیدہ آ پہنچ ایک موٹر گاڑی ٹینک کر رہا ہے ایک بش ایک بش تبلک تو یہ گاڑی وہاں پہنچا پہلے ماری سے بش میں دھکا بش میں دھکا مارنے کے بعد شپ میں جا کر دھکا لگا جیوات ٹھٹا سمان گرہ آپ جانت ہے کہ سرک اور دکان لگ بھٹ دو سو میٹر پر ہیں تیسے شپ اینڈسٹار یہ بستیر در ممکن ہے کہ گاڑی چلاتے چلاتے ان کا آنکھ لگ گیا چھوٹ گئے سٹیر کے پیچھے اور گاری لی ہے لی ہے بیس میں وہ خیر پہنچ میں شپ میں بھوز گیا توڑ پھوڑ کر کے بھی تر پھوڑ گیا اس ایخنار کے ماں پانک کے بگر میں بیٹھی ہوئی تھی انہیں چھوٹ بھی لگا ہے انہیں ترنٹ لوگ اٹھا کر کے بیساری کو سپورٹ ایس اندر حلوپ کو پہنچائے ہوئی ہے ایسے ایسے کر کے ہوا ہے بھائیو پتہ چلا جو آدمی گاڑی چلا کر کے شپ میں دھکا لگا دیا سب وہ کھڑ پکھڑ گئے بیوش میں دھکا لگا وہ ایک میلیٹیر ہے ایک میلیٹیر اس لیے میلیٹیر پڑیچی کے حوالے انہیں کر دیا گیا ہے پیارے پیارے لوگ جنتا سلاس ہسپیچال میں ایک نیا ستیختنگ بستیر بنم ہوا ہے انٹون ایڈیاس جو منسٹر ہے ایک نیا بستیر کو انسٹریر کیا ہے منگر کو ان کی کمتور پر دو سال انہوں کا حکومت ہوگا بایے بینوں پورسیتر ہے میشل بلکلانچ نیدن قوام هرن جستینا Edwards ناتالی آلستین ایبرو ایک نام ایک کے مطلب یہ پیارے پیارے لوگ کہ اس نیا ستیختنگ بستیر میں ہمارے طرح لوگ نہیں اس میں ہیں تو آپ سمجھ گئے نا ایک اٹھاون سال کا آدمی سنیچر کے راتری کو جب یہ گھرے پہنچ رہا ہے یہ اپنے گاڑی میں سے اتر کر کر کے اور بھور کھوزے لگا چاہ جاکو وہاں پہنچا کچریس اور ٹانگا لے کر کے اور اس آدمی کو پٹوک پڑا یہ سب ممکن ہے اسی ترین کے پیچھے کہیں جنگل میں بیٹھ کر انتظار کیا ہے کہ یہ بھائی جی کب گھرے لوٹے گا پانچ ہت جار ٹوئی آوٹو سریٹل ڈوکیمنٹن یہ سب چھیننے کے بعد یہ ڈاکو وہاں سے بھاگ گیا ہے سمجھے نا شریدان کی ہر ایک جنتا آگے میں بات کرنا چاہوں گا تو ایک چھپن سال کا آدمی کو سکرمار پارہ باریبو میں ان کا تاس روٹا گیا ہے ایک ہوتیل آنڈ کلکویٹا سٹرات اپنے گاڑی میں بیچا ہوا تھا اچھا جگہ دو ڈاکوہ پہنچ کر کے ان کا گاڑی کماری کھیج کر کے اور ان کے پاس جو گل پڑا جمیل پر اور ان کے پاس دو ہجار ایسے اردے ہی ایک موبیل ٹیلی فون کچھ کاغذ چھینک بھاگ نکلا وہاں سے آپ کو سنیں گے آپ سنیں اور کتنے لوٹمار بھائے ہیں ایک انہتر سال کا عورت پنڈی پلتن تیواری ویخ اپنے انہی کے مقام میں ڈاکوہ نے تین ڈاکو گھر میں گھوسا ہے پیچھے کے دروازہ اخار کر کے بیچاری سو رہی تھی اوکر ہاتھ پاؤں بان کر کے ٹیلی فون اپنا درس کے ذریعے اور ان کا سب گہنا سونا چھین کر کے اور قریباً چھے حجہ نگت پائیسہ ٹیلی فیسی تستیل موبیل ٹیلی فون یہ سب لے کر کے وہ لوگ بھگا یہ ڈاکوہ نے قریباً تین اور چار مدیس سویرے کے بعد گھر میں گھوس کر کے ان کے لوٹے ہوئے ہیں اب آپ سنیے اور بات ہم بات کریں گے ایک چوراسی سال کے بڑھیا کے بارے میں یہ بچاری بھی گھر میں بیچی ہوئی ہے سویرے تماسہ اب یہ تاکوہ ان کی گھر کے ابھی تر گھوسا ہے یہ لوگ گھر میں گھوسا ہے اور کے لاکن سے پلن پلن کو بان کر کے ان کے ہاتھ میں سے چار ارم باندن بروا فیف رینگن ہالس ٹیٹنگ اور کچھ سمان چھین کر کے بڑھیا کے سب بھاگ گئے ہیں داکو لوگ نے اب ہم بتائی تو کام بتائی موسی ایسن ایسن تماسہ تو کم بتائی لا آپ سنیے اور ایک بات یہاں لکھا ہے کہ یہاں پر جو بات لکھا ہوئی میں آپ کو شنانے جا رہا ہوں پیارے پیارے لوگ ان کوپل نہیں خدد ان ٹوینٹ فرید ایک وارٹ ویکھ میں بروپ کیا گیا ہے تین روپرس نے ان چین روپرس کے ہاتھ میں بندو خرہا جہاں گھر میں گھوسا ہے اور سہی مارکت ان ٹوینٹ کی آ رہا ہے یونگ من مویلو چھلی فور این امپوس ہولو شبیڑ اور جیسے کچھ چوری کا سکا لوٹ سکا وہ لوگ وہاں سے چھین چھان کر کے بھاگ نکلا تو برہوچ سے چھوڑ پیدا ہو گئے موشی پیدا تو ہو گئے کریو چا کہا کریو اب ہم کچھ بول نہیں سکتے کیوں کی یہ سب چھوڑ جو بھائید نا سمجھ میں ناوی ہے کی یہ سب چھوڑ کیسے سے پیشہ اتنا پیدا ہو گئے لہا لیڈنگ پندرہ یہ جہاں تک پتا ہے لیڈنگ پندرہ کی سرک جو ہے ویخ وہاں پر انتہلنگ فن ان پلقات دور مینیسٹر ریشنال انتوکلنگ اعتقاد دیکن کے دوارہ ہوا ہے دیسیس کمیسار سرون کمار رمی وانی کا نوٹ لیڈنگ رائن دو비 سرمکہ عضی Hankers وانی کا زیویتوس پرلینتاریر کسو پرساد دنگر en پندی ایک سو چار meter فلیدنگ 15 اس بس تراد بنامی بگهرامیدن سین دوتی روائید افدیل عبیغیل سیویل و ترکنی شاید ورائید وانی کا نوٹاوز ورائی دورپاوز او تشاید وگوزدیست یہ بات ہوا ہے تو میں آپ کو سمجھا دیئے ہیں اے پیارے پیارے لوگ جنتا بھائیو بہنو بہت بھائیہ ہندرک بھائیہ ہندرک اپنے پتنی شریطہ بیچاری کے کریاؤں کے پیرا کریاؤں کے پیرا بڑی جبا جست پیرا اور شریطہ کو زکن ریس میں داخل کر دی ان کی کریاؤں کے پیرا سکن ہائش ہو گئی سکن ہائش نے ان کو دے لیا وہی رات کے سمیہ گھرے تار آتا ہے ہندرک کے گھرے تار پہنچا ششتر تار کرتا ہے کی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو سب لوگ چونکا مبارک کا بات ہے بولے بچوا پیدا پیلا اور یہ تماسا کا کی ہندرک اپنا عورت کے کریاؤں کے پیرا اوکے سکن ہائش کو لے گیا اس تحلپ اور وہاں سے انہیں سکن ہائش پہ داخل کر دی اور رات کو گھرے تار پہنچتا ہے کی تمہارا میرا روپے لڑکا بھائی بھٹوا مبارک ہو ہندرک کے ماں یہ بات سن کر کے چونک گئے ہندرک اور اس سب جتنے گھر میں شریطہ کے بلکی تو سائٹ جب سوانگر تھی تین مہیندہ کے اس سے زیادہ نہیں تین مہیندہ کے سوانگر ہے شریطہ اور شریطہ جب گئر سکن ہے کڑھیا کے پیلا اور رات کو تارے کی شریطہ کے بھٹوا پیدا ہوا ہندرک کے ماں کو بیسواس نہ پڑتا اور ہندرک کے ماں پوچھے سوستر سے کئی سے اچھا لڑکا بیٹا ہے سب کچھ بطوک کی اس کا تندرستی کئی سے خبر ہے کہ تھوڑا بھنا بھنا سندر اجر اجر ہے توہارا تمہارا پوتا پڑھی کجب کے بات ہے بھائے اب سویرے سویرے ہوتا ہے بھائیہ اب ساس اور ہندرک سب کو جلدی سے سکن ہے اس کو جاتا ہے کہ اجر اجر سکن ہے اس میں اگر جب بٹوا پیدا پہ ہے تو اب اس کو گھرے لانا چاہیے نا تو پہنچا چا دیکھیں شریطہ اویساہی بیت پدن پر سوٹل ہے اویساہی شریطہ دیکھ کر کے چون بیتا مہینہ تو کہا جا بھائیہ بھائیہ تو کیم کام بتائی کام 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 بھائی چکر لہ سکن ہے اس میں بولہ ایساہی مساہ تی لوگ کے نہ کرے کہ چاہیے ایک تو میں پتوں بولے آئے سکن ہے اس میں کریاؤ کے پیلا اور تی لوگ تار کر کے بولے کہ مبارک ہو بٹوا پیدا پہ ہے سکھ گھر سکھ گھر اجر اجر جیسے بھگڑا اب یہ لوگ نے مایوس ہو کر کے جانے لگا تب ایک شیستر دورتے دورتے آوے ہے بھائیہ بھائیہ ہندرک فریسیتے بھائیہ بھائیہ اسے سون تب پتا چلا کہ شریعتان ہے لولیٹا کھے بیٹھوا ہوا ہندر کے دودھو میں ہرارو کیا پتھا چلا کہ ہندر کے دودھو میں ہرارو شریعتان ہے لولیٹا کے بیٹھوا بھائیل اب بھائیل گجب بھائیل اتماسہ شریعتان ہے کہ کوئی خبر کردے بولے ہم نارف سکھیں ہم جانا گھرے ہم یہاں نہ لٹھا بہوت ہے اب شیستے لوگ بیچاری سے بات کرتے ہیں شریعتا سے بہوت افسوس بھائیل ننی ہندرک کم لولیٹا کو بھرے لے گئے لیکن ہندرک کے ماں بڑی نراز ہوئی اور یہ سب بات ہوا سکر ہے اس میں کیونکہ آج کل کے برد لوگ سچ نہیں بولتا زیادہ نہیں بولتے ارے مئیہ سے بول دیتے مئیہ ہاں گلکی ہوا ہے یا ہم مستقی کیے اپنے زندگی میں ایک دوسرا مہرارو میرا ہے لولیٹا وہ بھی پیٹھ سے ہے وہ بھی سکر ریش میں ہے وہ بفالی کے لیے گیا ہے لیکن وہی سمیہ شریعتا کھول لے کر کے گئی وہی سبیرے سبیرے بھائے وہ تواسہ سکر ہے اس میں اب کہاں تیر کریے اب شیستے لوگ ہمیں ہی کے خوشتے رہتے ہیں کہ بھائیہ کے سنے صاف دے دی اور دیکھو گھر کے حال گھر بڑھا گیا ہوگا اب شریعتا بیچاری اب ہی کریاؤں کے پیلا سے سکن ریش میں ہیں لولیٹا اپنا بی بی لے کر کے ساتھ گھرے چل گئی ہوگی تو یہ سب تماسہ سرینا میں ہوا سے کاکا ایک گاری ایک ٹریکر کے بات ہم کرنا چاہوں گا لدان ہے ٹریک پر ہوت بلوکن ہوت بلوکن ہوت بلوکن اوچھا اور پیچھے قریبا دوڑی ٹین ٹین میٹر پیچھے نکرا پھول بلا دل بکرا کہتے ہیں ویڈی موس بروکی پر سیپاہی جا کر کے انہیں روکا ہے لیکن کسور کے کر یہاں آئے اگر سیپاہی ایک ٹائٹ دے دے انہوں کو کہ آپ لوگ کو دو یا ٹین کے بیس میں یا ٹین کے چار کے بیس میں صرف آپ کو پار کرنا چاہیے تو یہ لوگ کو اس سمائے وہاں پر آنا چاہیے تو یہ سیپاہی اپنا کام ٹھیک سے نہ کرے یا ٹھیک سے کرتے ہیں تو یہ کوئی ٹھیک بن جائے کسور سے ایک ٹائٹ سے ایک ٹائٹ لکڑی وہاں سے سرک پاس ہوئے وہ سے پہلے نہیں تو یہ سب دار بھڑے ہیں بھائیہ اب دیکھو یہی بات سے سودھے گا بات نہیں کیونکہ جب تلک تنون بیعت نہیں آپ رکھیں گے بلوکی پر ایسا ہی سمان پاس ہوتا رہے گا سمجھے کیا کہا اب آگے چل کر کے دیکھیں سرکار کیا کر رہا ہے نا لیکن یہ بات ٹھیک نہیں لگا روفر نیرگزشوتن ایک روفر داکہ دالنے کے بعد اب یہ بھاگ رہا ہے لیکن بھاگتے ہوئے نا بایور پولیتی ان کوشتی تانون بhas کا نواتش آہ نا یہ سب دانتو پا کی بھارنا بھگا ہے تو وہ بھگ ہے بھارنا ہے چاروں چانگ اوپر میں چاروں چانگ اوپر میں ایسے چور لوگ کو بھی سپاہی گولی مارتا ہے سنجھے میں کیا کہا شکول کے لڑکن کتلی سے لڑ رہا ہے اچھوڑا سے ایک لونڈا کی بہن کو سپیا نے میسٹر افسریف کر دیا چھوڑیا کو افسریف کر دیا بس لونڈا اب لڑے ہیں کی کی کون چھوڑی کری سے کی کھا کری سے کٹلیس اور چھوڑا سے یہ لڑائی کرتا ہے اس کو بھوکی سے اس کو کاتی سے ان کو یہ کیا جس لڑا میں تنمیس ہیبن بہرد آنسین نیک اوکیس بے میتن ہور فروند آنسین ریختر آرم کٹلیس سے او چھوڑا سے یہ مار پیت ہوا ہے ایک جماعنار حالوک سخیرمیس سے سخیرمیس سے چاکو سے پنمیس سے اب چانگا سے کٹلیس سے ایت کھلوار جو غورا دیس سننا میں موسی جب تک سپاہی ویت نہیں بنائے گا یہی تماسہ رہے گا ایک مکان جو کیبلہ سترات میں ہے پریواد و پردیس میں رہتے ہیں یہاں پر بھائیہ آنند کو چاہیے رکھوالا کرنے کے لیے ہے جب یہ جب اندومی آلوار بھائیہ آنند کو چاہیے ہیں کہ مرکی کے کارن سے یہ لوگ پریوا بیٹ ہلاں چلا گیا ہے اور سنیچر کے آنند بودھ جگہلی گھروا کو دیکھے چکر ہے ہم چکر ہیں تو بڑے پتہ ہے کہ گھر دھڑ کے گھر کے دروازہ کھولا ہے شمجھے نا دروازہ کھولا ہے شیبائی کو نائز کی شیبائی پہنچا تو کار دیکھے ہیں ایک لے شروط پناتن اخت زیر فنوارنگ ہے وہ فرویڈر اسے اوپننگ سے فریڈرنگ میں پہنچا فریڈرنگ سے مکان میں اور مکان میں گھسنے کے بعد دس ہجار سات سو ایرو سیس تین ڈائیزن ایس ار دی الیکترونیس اپراتور یہ سب چوری کر لیا گیا ہے آنند بہیردر تھا اب دیکھو آنند جو بات کہا ہے سیپاہی اس بات سے سمشیہ حل کرے گا یا اب آو کچھ ہوگا سولہ مہینہ سے سولہ مہینہ سے پیانی لوگ نیردان ٹوین تک فور تائخن سپورٹ اینڈ یوش ساتن کے اوپن بار ورکن گیا ہے ریپراسی کے لیے ریپراسی کے لیے آپ سے جانتے ہیں کہ سپورٹ اینڈ یوش ساتن کا مینسٹر ہے گوپال لالیہی گوپال لالیہی گوپال بولے کہ کہا ہے سیس تین جانے ٹوین تک فور تائخن بولے یہ سب فور تائخن جروری ہے اور یہ فور تائخن سواری ہوئی گیا ہے ریپراسی کے لیے اور ابھی تک ریپراسی ابھی تک نہیں ہو سکا شاید گریان کے اوپراسی ہوئے کے چاہیے شاید جب پیارے کر لو بہت گربر ہے ہمارے جنتہ سرینام کی تمام جنتہ ہم ان کا پتائی تو ہیں سب تو یہ چوری چپاٹی کے بات اکبار نے نیخت ہے سب چوری چپاٹی یہ افباکہ ویخ پر ہے جو جیکسن وی وی کمرتی ہوا آرہے دن دوارہ تو پتا چلا کہ اوٹو بستیوڈر ایف دامین آرہ عور آرہ شف problema بیرداد لوزی کنه هیش بگیا آرہا دامین F آپدر گراف دامین ف آرہ 경우에는 آرہے آرہا آرہے آرہ آبنیه soprattutto آرہري آلہ آرہ 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 جب ترک یار خدامیان کو اب سپاہی بند کی ہے جیو میں کیونکہ ان کے پاس ریل بیویس فرفال ریل بیویس تھی فرفال ریل بیویس تو اب یہ مقدمہ آگے بڑھے گا انیسیٹیٹ کرسنیل کو ابھی سلا رسن انفقانسی خالق نہیں ملا ہے سلا رسن انفقانسی خالق ابھی تک نہیں ملا تو یہ کو کہا ہوئے بھئیہ یہ کو کونچی ہونے والا ہے سمجھے نا ریل سکول ہودر بلیفت آنکھو ہودن روبرٹ پراہ ریکھتر سیسل فی تک یار خد ریل سکول ہودر بیدے انہیں چاہیے ایک بچی کو گالی چلانا کیسے چلانا چاہیے سکھانے کے لیے ہر ایک ریل سکول ہودر کا یہی کام ہے بس یہ بچی کا کہیں جا کر کے جھلانسی میں اس بچی کو ملتکار کی ہے ان تخمیت انکرشست آتفکانس لوگوں کو چھلوڑی کرتے ہیں پراہ سے اے پراہ ریکھتر چھوڑ دینا آدمی آکے چھوڑ دینا پراہ بلے ٹھے گا ٹھے گا بچی کو سبق سکھانا چاہیے لیس دینا چاہیے گاڑی کیسے چلاوے چاہیے تو ان کو لے گئی سے دوسر چیز سکھاوے نہ ہو نہیں ہو آتفکانس کو ٹھے گا دکھا دیش شیف اندھی آکھشتس رہتر پیسلہ کرے گا اس مقدمہ میں سمجھے نا آئی سے تھوڑو کہ ان کو چاہیے او تو چلانے کے کیسے کیسے او تو چلانا چاہیے تو ان کو لے جا کر دوسر چیز سکھاوٹ ہے اے پولیچی فیسو کے چھوڑ چھار کے بھاگنے کے کوشش کر رہا ہے یہ پولیچی لوگ اب یہ لوگ فیسو سے نکلنا چاہ رہا ہے فیسو کے چھوڑ کر کے یہ لوگ باہر آ رہا ہے یہ لوگ فیسو سے ناتا توڑ دیا یہ لوگ فیسو سے ایک سکھین لے لیا کہیے ختم ایک دم چھپاہی فیسو سے بھاگ گیا چھوڑ چھار کر کے سمجھے نا بھائیو بہنگو جنتا ہماری شروع نام کی تمام جنتا ایک باربر شاپ نے چھوڑی ہوا ہے چھوڑی ہوا ہے ایک لونگا کے نام ہے جینت کا آلیاس کر لو یہ نجانے کئی سے کا کر کے پہنچ یہ کپڑ ساکھ میں جینت اس میں سے کچھ سمان چوری کر لیا ہے اب دیکھو ہن اندہ ہے اندہ سکھ اے جینت آپ کو شلو تا دیکھنا اب جینت میں چارہ گھن دوار انہیں ٹھیک سے رہنے کے جگہ نہیں ہے اور کپر ساکھ میں گھوش کے چوری کر لیا اور اب دیکھو تماسہ شپاہی انہیں گرفتار کر لیا اور جا کر کے بند کری سے نکاکا اب ہم کہا بتایا اسے بھائیز پیارے پیارے لوگ اب ہی چک اکسی کمیتی ہمت نہیں ہا رہا یہ لوگ نے انٹرنیشونال اور خانیشانسی سے مل کر کے اپنا مانگ پوری کرنا چاہ رہا ہے اکسی کمیتی ہمت نہیں ہا رہا نیزلانٹ میں جو نیزلانٹہ منسٹر منسٹر سٹیف بلوک سٹیف بلوک نے شرینام کے خلاف کچھ نہ کچھ کہا تو آپ تو جانتے ہیں آپ جو نیزلانٹ میں شرینام سے خبر نیزلانٹر یا شرینام دیاسپورا لوگ کہتے ہیں وہ لوگ منسٹر سٹیف بلوک کو اتر جانا چاہیے کہے کہ منسٹر کو اتارت ہو مسیبت بھائل ہم لوگ کے یہاں اگر ہم لوگ اس کے بارے میں نہیں کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگ بات ختم ہم لوگ اترے کے بات نہیں کیے ہیں یہ سٹیف ہم لوگ سے معافی مانگ لے اس کے بات ختم اب ہم لوگ اترے کے بات نہ کری لکھا ہم نہ سوچنا کہ سٹیف بلوک کو اتنا برکہ سزا ہونا چاہیے وہ معافی مانگ لے بات ختم ایسے ایسے بات ہے دیکھو سرنام کے جنتا ہر ایک چیز کے بارے میں برکہ سزا نہ کوئی دے مانگیں ہم لوگ دھیل اجوالا انسان ہے ایک چھوٹا سزا کہ جب وہ معافی مانگ لے اس کے بات ختم ایسے بات یا کا کا یہ پیارے پیارے لوگ ہم آپ لوگ کو جنتا کے بات بتانا چاہوں گا کہ آج دستیخ تے خفال ہیلڈن مارین بیورخ میں ایک پروگرام قائم کیا ہے اور اس پروگرام میں پنڈیت اور میع جی پرانتھنا اور دعا کیے ہیں ان لوگوں کے جنوں کو ہتیا ہوا ہے یعنی مارین بیورخ میں کافی لوگ آئے ہوئے تھے بہت سے جنتا جن کو یہ سب بات سن سن کر کے دکھ ہوتا ہے دکھ ہوا ہے وہ وہاں پر آئے تھے جنوں کو دکھ ہوا اور وہ لوگ سمجھ بنا سکا اور وہ لوگ وہاں پہنچ سکا ان لوگ نے آ کر کے او ساتھ دیئے کتنے لوگ کوشش کی آنے کے لیے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ وہ نوکری پہ تھا ان کے موقع نہیں تھا فرلاف لینے کے لیے یا کتنے کوئی سواری نہیں تھا آنے کے وہ نہیں آ سکا لیکن جنتا جو ہے نا انہوں کا دل انہوں کا دل وحی پر ہے ماری میں رکھ کے مصیبتوں میں جہاں پر لوگ کو مار مار کر کے پران لے کر کے گرہا کھوڑ کر کے دفن کیا وہاں پر آج پراتھنا ہوا ہے پھوڑکا گیا ہے اور کافی جنت آئے تھے باؤسے موسی باؤسا اور کاکا کاکی بھی چچا چچی سب لوگ آئے تھے اور جو اسٹیخ نے خفال ہے آج پھوڑکا بسکر خود آ کر کے آپ لوگ کو شکریہ رکھ کریں گے ہم صرف ایسائی کے علنگ سے اسٹیخ کے ہندوستان سے مکراسی کے علنگ سے ہم آپ لوگ کو جھنی بات دے رہی ہیں جو لوگ نے وہاں پر آ کر کے اور ان مصیبت میں جو انسان بننے کے بعد ان کو گار دیا گیا نہ جنازہ کے نماز نہ ان کے لئے کوئی پراتھنا ہوئی کچھ نہیں ہوئی تو جنتہ جو وہاں پر آئے تھے ان سب ہی کو شکریہ مدا کرتے ہیں سب لوگ وہاں پر اور جو اچھے چھے پروگرام کیے ہیں بھئیہ ہیرہ بھئیہ ہمارا اسٹاد ہمارا اسٹاد وہاں پر آ کر کے اور اسٹاد شاہب بھئیہ جی کے کارناب ہے وہاں پر تو یہ سب آ کر کے پروگرام کیے ہیں مجھے اچھا دگا کہ بڑے 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 بدوان بھی آئے تھے وہاں پر ان سب کو بڑے دنی بات دے رہا ہوں اور تو بھائیو پریانکہ کے یہ چھے پھٹا پھٹا جے ہیں اب اسے ہمارا دیس کے بڑوان لوگ جو سامنے آ کر کے چلا گیا ان لوگ کے نام ترند نہیں آ پاوے تھے یہ چھے افسوس ہے سمجھے نہیں تو ہم ہے واجد حسین پوٹی واجد حسین مارا مستاد ہے وہ بھی آ کر کے ایک نظم اور ایک اچھے تقریب بھی کی ہے وہاں پر بھائیو رفیق رفیق روسن مغوی رفیق روسن صاحب ان کے بھی ہو اور ایسا ہی کپولا بستور وہاں تھا نا بھائیو اور خاص کر کے دکٹر شارمان جو اسیس گیا دین اسمبلی لیت دکٹر شارمان اور ہمارا شرینام کا پرانا فیسر پریسیدینٹ رام دین سرجو اور پندیت میع جی اور ایک 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 پرکار کے لوگ وہاں پر آئی سب لوگ آئے تھے سب لوگ پریبار رام دین پریبار رام دین اپولوس رات کے یہ سب پریبار وہاں آگے چل کر کے دور دور سے لوگ بھی آئے تھے وہاں بھارا اچھا لگا اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ستیخ تے خفال ایلدن خاص طور پر بھی اپنا بھاشن جو ہے بھاشن وہاں دھرمونگرہ جی تھا انشنے دھرمونگرہ کے ساتھ ساتھ راڈیو بھیکاری سب لوگ کچھ نہ کچھ وہاں بیان کیے ہیں دیئے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سٹیکسی حساسی مکھلا سینیو آنسردام میں کمیشار سے جا کر کچھ باچیت کی ہے پورا بستیر تھا وہاں سب لوگ کو میں دھنی بات دیے رہا ہوں اے بھائیہ اب ہم کہاں دیکھ رہا کاکا دیکھو یہاں پر یہ بات ہے اور جو بات اسے وہ اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مہینہ تو دیکھو جا رہا ہے فارت میں جا رہا ہے نہ دھیر دھیرے فارت میں جا رہا ہے دیکھو یلی مہینہ یلی مہینہ ایک دن باقی ہے بیہان ہے این اندیار تک تو ہم پہنچ جائیں گے اوکسٹس میں اوکسٹس مہینہ میں ہم پہنچ جائیں گے پیارے پیارے لوگ اور اوکسٹس سے ہم بتانے چاہوں گا کہ کتنا ٹیوہار ہے نیچنال فیس داکھ کے بارے میں نیچنال فیس داکھ کے بارے میں سنیوں نیشہ کے شروع ہوئی فیس نیشہ نیشہ کے شروع ہو جائے گا فیس داکھا کھا مشواس کر نو کے ہے ایمی خراجسی یفان سے ایمی خراجسی اور اوپر سے ہے جو انگی پریوار ہے انہین سے پریوار انہین سن الو کا نیچنال فیس داکھ ہے جی لگی بات نہ ہے بھائیہ یہ جی لگی بات نہ ہے نو تاریخ کے دنہ دن دنہ دن پروگرام تو سمت آئے اور نو تاریخ کے بعد ہم جا رہے ہیں ایدل ادھا کی طرف ایدل ادھا کہ جن و تاریخ آپ سنچہ رہنا اور خرشتس میں وہ بھی ایک نیچنال فیس داکھ رہے گا نیچنال فیس داکھ رہے گا اور خرشتس میں دو تاریخ ہو چکا ہے نیچنال فیس داکھ کے لیے پیارے پیارے لوگ ہمارے شریع نام کی جنتا دو تیوہار اور خرشتس مہینہ میں لیکن دھیرے دھیرے جیسے آپ جانتے ہیں فرکیسین کے داتم بلکل نگیش آ گیا ہے ہم بات کرنے جا رہا ہوں ٹوئی 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 ٹک ٹوئی ٹوئی ٹک جو نئی مہینہ میں چنا ہوتا ہے نئی مہینہ میں تو بلکل قریب میں آ گیا ہے اب شریع نام کے جنتا چناو میں بھاگ لینا چاہتے ہیں کیونکہ سائیت آپ سنے ہوگے کہ چناو ایک جبجست چوکانے والا بات ہے ایک فرراسک جیتا ہے چناو میں جیسے پاکستان میں ایک کرکیٹر ایک کرکیٹر جو بھی تین چار مہینہ پہلے انڈیا میں جا کر کے ایک کرکیٹ کھیلیس ہے اور وہ کرکیٹر کوئی تارم بس ہر سنچری نہیں بنا پایا وہ پاکستان میں کھڑا بھے پولیٹک کے مہینہ پر اور کلیبن ایک سو پہنٹاویس سیٹر حاصل کیا ہے وہ پرمیئی ہو بھائیسے پاکستان کا کرکیٹر پاکستان کا کرکیٹر پاکستان کا پرمیئی ہو گیا ہے ایک کرکیٹر سبجھے نا پیارے لوگ ہو نہ ہو کی شرینام کے ایک شویمر یا ایک رینر ہمارا دیستہ پریشیدین ہو سکتا ہے کیونکہ فررہ سنگھ فررہ سنگھ بہت بڑا چیز ہوتا ہے اس لیے دو ہجار بیس کے لیے شاید جو لوگ سوچتے ہوگے کہ پریشیدین کے کرشی ہمیں انتظار کر رہا ہے تو شاید وہ غلط ہے کیونکہ جانی بھگتا کہ ایک جو دھپلا بجاوت ہے یا ایک نگارہ بجاوت ہے یا ایک طبلہ بجاوت ہے یا ایک گنچال بجاوت ہے یا ایک بانسری بجاوت ہے وہ فکر سے دیش کا پریشیدین ہو گیا ہے یہ جو بھائیہ یہ جو فررہ سنگھ ہے یہ فررہ سنگھ اوپر سے آوٹ ہے اس لیے ایک کرکیٹر پاکیستان کے کرکیٹر جب وہ چنانے کھڑا بھائیس اور سب سیٹل ہار بھار گئے وہ کرکیٹر کنیا پرمیہ ہی ہو گئے یہ بہت بہت بڑھ کا بات ہے اس لیے سرنام کے جنتا آپ اپنا طاقت تو سائد سوڑھے کہ تمہارا پیچھے انسان نہیں ہے اپنا طاقت جو ہے آپ سائد اس کو کبھی اجمائش نہیں کیے آپ نے لیکن تو ہارا طاقت کے سائد کم سے کم جو لوگ سوچ نہیں سکتا ہے وہ آپ کو سائد اتنا سٹی مل سکتا ہے اس لیے سرینام کے جنتا وہ دن گیا کہ تمہیں یہ ہوگی چاہیی وہ ہوگی چاہیی یا پرتائی کے گنامی کر کے چاہیی جھار بہار کرو نہیں اگر ہے تو آپ دیش کا پریسیدین ہو سکتے ہیں دیش پاکستان نہیں ایک کرکی تر جندگی بھر بھائی بات سے بال کو مارتے رہا آج وہ پاکستان کے یعنی پرمیر ہی ہے تو اس لیے میں اس کہہ رہا ہوں جنتا اب وہ بات نہیں رہ گیا ہے کہ ہم لوگ کے پھلانے کو لیے جنتا کے لیے کچھ نہیں کرتا ہے وہ جمانہ بیٹ گیا ہے اب جمانہ جو آیا ہے اس جمانہ میں انسان کو سب سے پہلے سچ بولنا چاہیے اور جو لوگ سچ نہیں بولیں گے وہ لوگ پونی ٹک کے کرسی پر بیٹ نہیں پائیں گے اب وہ جمانہ آ گیا ہے انسان کو اپنا دماغ دورانا چاہیے اگر آپ سوچ اتھوئیو کی آپ پیچھے 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 مہلا اٹھا اٹھا کر کے ایک پرتے ایک سہائیت آگے پہنچ جائیں گے اب وہ چیز آپ کی سہائیت نہیں دے گا وہ چیز دے گا جب تو سچ بولیں گے اور سچ بنا دیا گیا یہ بہت بڑکا بات بھائے بہت بڑکا بات ہے یہ کوئی چھوٹا بات نہیں ہے مہ سے رہیو چھا سے رہیو آپ سے پھر ملاقات کریں گے